ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے یہ جو کین اوپی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی نہ کبھی جب آپ انڈیا گیٹ کہے ہوں گے یا کبھی آپ نے ویڈیوز کے تھرو اس کین اوپی کا ضرور دیکھا ہوا تو اس کین اوپی کے اندر نیتا جی سواس چندر بوس کا گریڈ نائٹ کا سٹیچو لگانے کا گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہے لیکن اس سے پہلے وہاں پر ایک ہولو گرام کا سٹیچو یعنی کہ ایک 3D ایمیج ہم مان سکتے ہیں اس کو انسٹال کیا جانا ہے اور یہ کام کل یعنی کہ 23 جنوری 2022 نیتا جی سواس چندر بوس کے برث انیورسری کے موقع پر ہمارے پرزرنٹ پرائم منسٹر نیند مودی جی دوارہ اس کام کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس ہولو گرام اس سٹیچو کا انوران کل کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کینوپی ہے یہ ٹھیک انڈیا گیٹ اور نیشنل وار میموریل کے بلکل ٹھیک بیچ میں ہے نیچا جی سواس چندر بوس کے سٹیچو کو اس کینوپی یعنی کہ اس چھجری کے نیچے سٹال کیا جانا ہے جو کی گریڈ نائٹ سے بنی ہوئی ہوگی آپ اس لیفٹ والے فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ جو کینوپی ہے 1968 میں کچھ اس پرکار کی دکھائی دیتی تھی اس کینوپی کے اندر ایک اسٹیچو تھا جو کی کنگ جارج فیفت کا ہے لیکن اسی سال یعنی کہ 1968 میں ہی اس اسٹیچو کو یہاں سے ہٹا کر کورو نیشن پارک میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ کینوپی کب بنائی گئی دلی میں اور یہ اسٹیچو اس کینوپی کے اندر کب لگایا گیا جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 1911 میں برٹیش راج کے دوارہ دلی کے اندر ایک سیرمنی اورگنائز کی گئی تھی جسے دلی دربار کا نام دیا گیا اس دلی دربار کے اندر بھارت کی راجدھانی جو کی بھارت انگریزوں کا غلام توسے میں اس کو کیلکٹا سے لے کر دلی میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اور انہی کے سواگت میں دلی کے آس پاس کے راہوں کو بسایا گیا تھا اور یہ کینوپی ہے اور یہ اسٹیچو کو اس سمیں ہی آپر انسٹال کیا گیا تھا مگر جب بھارت آزاد ہو گیا 1968 تک یہ اسٹیچو وہیں پر جھونکا تور لگا رہا اور اس کو 1968 کے سال میں ہی وہاں سے شیفٹ کر کے کورنیشن پارک میں ٹرانسفر کر دیا گیا جو وہاں پر آج بھی لگا ہوا ہے بعد میں اس کینوپی میں مہاتمہ گاندی جی کے سٹیچو اسٹال کرنے کو لے کر ڈسکشن ہوا لیکن بہت سارے مدبیت کو لے کر یہ کارے نہیں ہو پایا اور ہماری پرزینٹ گورنمنٹ نے اس کینوپی میں نیتا جی سبحاز چندر بوس کے سٹیچو کو لگانے کا فیصلہ لیا جو کی گرینائٹ کی بنی ہوئی ہوگی اور اس سے پہلے ایک ہولوگرام کی امیج وہاں پر لگانی ہے جو کی کل لگائی جا چکی ہے جو کی ایک اچھا قدم ہے کیونکہ نیتا جی سبحاز چندر بوس نے ہی انڈیا کی پہلی انڈیپینڈنٹ آرمی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ اور انڈیپینڈنٹ ریڈیو سٹیشن کی ستھاپنا کی تھی جس کو سات دیشوں نے مانیتا جی جس میں جاپان اور چائنہ بھی شامل تھے اور ان کی آرمی کی بدت جاپان نے بھی کی تھی اور انگریزوں کے خلاف برے سے برے حالات میں نیتا جی ڈٹکا لڑے تھے اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی اور نیتا جی کی مدد جاپان کی امپیریل آرمی نے بھی انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے مدد کی تھی مگر بیچ میں وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اور برے سے برے حالات میں بھی نیتا جی ڈٹکا انگریزوں کے خلاف لڑے تھے تو اس قدم کو ایک اچھا قدم مانا جا سکتا ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کے پاس ہی نیچنل وار میموریل ہے جو کی بھارت کے انہیں شہید ہوئے یدھاؤں کے انہیں بنایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سبحان چندربوز بھی ایک مہان یدھت ہے جنہوں نے بھارت کی ازادی کے انہیں بہت مہتبون بڑی دان دیا دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگئے ہوگی ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو دیکھنے کے نہیں ہے دھنے بات